اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے اپنے نائٹ ٹائم روم کلیننگ کی کس طرح سے ایزا ورکنگ میں اپنے روم کو رات میں ہی کلین کر لیتی ہوں تاکہ نیکس جے جو میرے سردرد ہوتی ہے کہ بھی ابھی گھر کی کام بھی کرنے بچوں کو تیار بھی کرنے بچوں کو ناشتہ بھی کروانے اور باقی بھی تیاری اوفیس کی کرنی ہے تو کس طرح سے اس کا کچھ حصہ میں شام میں ہی اوفیس سے آنے کے بعد کھانا وغیرہ کھا کے بچوں کو اس لانے کے بعد میں کرتی ہوں کیونکہ اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ پہلے نا میں نے کوئی ترتیب سیٹ نہیں تھی اوفیس سے آئے سیمپل سا کھانا وغیرہ بنایا کھایا اور سو گئے تھوڑا سا بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا اور نماز وغیرہ پانے کے بعد سو گئے لیکن اب میں نے اپنی روٹین کو کچھ سیکونس وائس کیا جس کی وجہ سے میری جو سربا کے ٹائم کی سر درد تھی بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں ہو سکتا تھا عجیب سی چھوٹ چھڑا پان ہو جاتا تھا ہزبن سے کہتی تھی آپ کی وجہ سے لیٹ ہوتی ہوں وہ کہتے تھے آپ کی وجہ سے لیٹ ہوتی تھی تو کس طرح سے میں نے اپنی زندگی کو ایک روٹین کے ساتھ سیٹ کیا ہے کہ اب نہ تو ہزبن کے ساتھ کوئی چھک چھک ہوتی ہے اور نہ ہی مجھے صبح کے ٹائم سر درد ہوتی ہے کہ ابھی میرا یہ بھی کام ہونے والا ہے ابھی میرا وہ بھی کام ہونے والا ہے آفیس سے بھی لیٹ ہو جات ہوتی تھی آفیس کے کام بھی اس طرح چھوٹ چھڑا پان ہونے کی وجہ سے پروپرلی نہیں ہو پاتے تھے آفیس کو بھی پروپرلی ٹائم نہیں دیا جاتا تھا ویسے تو آفیس کا ٹائم میرا 9 to 5 ہے لیکن وہاں پر جب آپ اپنی بیسٹ پرفومنس نہیں دے سکتے آپ سردر کی وجہ سے ہر ٹائم لیزی لیزی نیس فریز کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کی جوپ پر بھی افیکٹ کرتی ہے تو یہاں پہ اس لیے میں نے کہا چلیں میں نے جو اپنی لائف میں روٹین کو شامل کیا جن کی وجہ سے میری لائف کافی آسان ہو گیا تو آج کی ویڈیو میں ساتھ آپ لوگ کے میں کچھ روٹین شیئر کرتی ہوں کیا کہ میں نے رولز اپنی لائف پر فولو کی ہیں کہ جن کی وجہ سے اب یہ تینشنز جو ہیں وہ کافی حد تک میری کافی حد تک نہیں آرموست ساری ہی فینش ہو چکی ہیں تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ وہی شیئر کرتی ہوں تو یہاں پر میں نے آفیس سے آ کر فروٹ وغیرہ واپسی پر لیتے ہوئے آتے ہیں تو وہاں پر ان کو آ کے میں نے سب سے پہلے واش کیا کیونکہ میرے ب فروٹ نظر آجے پھر وہ ویٹ نہیں کرتے کہ اس کو ٹھنڈا کیا جائے یا نہیں تو اس لیے آتے ساتھ میں نے اس کو سب سے پہلے فروٹ کو واش کر لیا تھا اور اس کے بعد ساتھ ہی ہم دودھ وغیرہ لے آتے ہیں اور پھر اس کو دودھ کو بھی میں نے فوراں ہی پوائل کر لیا تھا جتنی دیر میں میری یہ کام ہوئے تھے اثر کی نماز وغیرہ پڑھ لیتے اور نماز پڑھنے کے بعد میری آج کل ہوئی ہے واشنگ مشین خراب جس کی وجہ سے ہاتھ سے کپڑے دونے پڑتے ہیں تو میری یہ ہی کوشش ہوتی ہے الڈی نیس ڈیس یا ٹیلی بیسیز پہ جو تھوڑے بہت کپڑے ہوتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو ساتھ ساتھ ہی واش کر لوں تو یہاں پہ میں نے تھوڑے سی کپڑے تھے دو دو تین تین بچوں کے سوٹ تھے ہزبن کے تھے اور ایک میں زیادہ سوٹنا میرا تھا کیونکہ میں گاؤن پہن کے آفیس جاتی ہوں تو میرے کپڑے وغیرہ اتنے نہ گندے نہیں ہو جاتے تو وہ تقریباً دو دن چل ہی جاتے لیکن آج کل جونکہ پسینے کی وجہ سے جوحال ہو رہا ہے تو ایک سوٹ دو دن بلکل بے نہیں چلتا تو کپڑے وغیرہ دونے کے بعد ان کو میں چھت پر پھلا آئی تھی اور اس کے بعد میں بچوں کو ساتھ کام دے دیتی ہوں میرے بچے اس ٹیج سے نکل جھوکے کہ ان کا پکڑ کی ہاتھ پکڑ کے ان کو لکھوائے جائے ایک بچہ میرا پلے گروپ میں ہے اور ایک نرسری میں ہے میری بیٹی لیکن ان کو اتنی روانگی ان کے ہاتھوں میں ہے کہ وہ اپنے کام نہ خود کر لیتے ہیں تو پھر میں ساتھ ہی بچوں جو ہوم ورک تو ان کا سمر وکیشن جو ورک تھا وہ تو کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن جو باقی ان کی پیپرز کی تیاری وغیرہ کروا رہی ہوں تو میں اب پھر ان کو لکھ کر رہے تھے دورٹس لگارت دیتے تھے کہ یہ چلیں بھی آپ لوگ کرتے ہیں تو وہ دونوں بہن بھائی بیٹھے ہوئے اپنا کام کر رہے تھے تب تک کچن میں جو کھانا پینے والے کام تھے وہ میں نے ساتھ ہی کر لیے تھے وہ روٹین میں آپ لوگ کے ساتھ نہ لیدہ شیئر کروں گی کہ کچن کے کام کو میں کس ط دیا ہے میرے بچوں نے تو زید کر کر لیا ہے تو میں نے کہا چلیں یہ بھی جو ٹرینڈ چلتا ہے بچوں اس کو ہی فولو کرتے ہیں تو یہ آپ لوگ ماں پاپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نا اس نے بچوں کو کس روٹین سے لے کے چلنا لگی ہے کیونکہ یہ چیز ایک فیزیکل ایکٹیویٹی میں آ جاتی تھی تو اس لیے میں نے یہ بچوں کو لے دیا کیونکہ بچوں کا سکرین ٹائم بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے تو ان کو سکرین ٹائم کو قیم کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہی ہے کیونکہ اس اپنی دادوں کے کمرے میں تو میں نے کہا چلیں جب تک وہ نیچے ہے میں ذرا اس کونے کی سفائی کرلو اس کونے کو اگر صاف کرلو نا تو میرا گھر روم ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے نا سارا کچھ کلین ہو چکا ہے تو یہاں پہ بچوں کی بکس وغیرہ کو بھی چمیٹنا تھا تو میں نے کہا چلیں پہلے نا اس کونے کو کر لیتی باقی کام بعد میں کر لیتی ہوں بچے آ جاتے ہیں وہ پھر صوفوں پہ اچھل کود کرنے لگ جاتے ہیں تو اگر یہی کام آپ لوگ خود ہی دیکھیں کہ اگر یہ کہ چیزیں بکری بھی پڑی اور میں سو جاؤں تو صبح میرے لیے کتنی سردرد ہو گیا ایسا ورکنگ وومن ہو یا آپ ہاؤس وائف ہو آپ اس چیز کو انڈسٹین کر سکتی ہیں کس طرح سے اگر ہم ان چیزوں کو رات میں اگر اگنور کر دے تو صبح کے ٹائم ہمارا کام کتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے ہی صوفوں کو اٹھایا اس سائٹ سے اس کی کلیننگ کی اور اسی طرح کی یہ جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں پہلے تو میں صبح ہی کر پڑھ لیتی ہوں اس کے بعد میں یہ کر لوں گی اس کے بعد میں یہ کر لوں گی لیکن اب اللہ کا شکر ہے تسلی کے ساتھ پورا سپارہ بھی پڑھ لیتی ہوں اور میرے پاس اتنا ٹائم بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو پروپرلی بیٹھ کے ان کے ساتھ نہ ناشتہ وغیرہ بھی میں انجوائے کر لیتی ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے اس کورنر کو صاف کیا ہے وہ یہاں پہ صرف سیمپل سے کیونکہ بچے یہاں پہ بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو نیچے کچھ نہ کچھ نہ گیرہ ہی ہوتا ہے پھر کروئی نہ کوئی کھلونا وغیرہ ڈال دیتے اور بعد میں زید کرتے ہیں ہمارا وہ کھلونا نہیں مل رہا تو ہمارا وہ کھلونا نہیں مل رہا تو اس لئے میں نے پہلے اس کو سیٹ کیا ہے اس کونے کو سیٹ کیا اور یہ دیکھیں یہ کمپلیٹلی نہ یہ کورنر سیٹ ہو چکا ہے اور کافیت تک میرا یہ آپ سے یہ کام جو ختم ہو چکا ہے اس کورنر کو صاف کرنے کے بعد میں اس والے کونے میں آگئی ایک ایک چیز کو میں ترتیب کے ساتھ جب صاف کر رہی ہوتی نا تو یہ چیزیں جلدی میرے سے صاف ہو جاتی ہیں اور یہاں پر بچوں نے پڑھائی کے بعد بکس بھی یہاں پر چھوڑ دی تھی تو میں نے ان کو بھی ان کو ارینج وغیرہ کیا لیکن نا ان چیزوں کو بیگ میں رکھنے سے پہلے میں ان کو جو میں نے ان کو نیکسٹ ایک کام کروانا ہوتا ہے نا اس کے بھی میں تیاری ساتھ ہی کر لیتی ہوں تاکہ کل جب میں آفیس سے واپس آؤں نا تو میرا جو کام ان کو دینے والا ہے وہ دینے بھی ان کی بکس پر دورز وغیرہ لینے لگانے ہیں کہ میں نے یہ کہوں کہ یہ والا کام اب کر لو میں وہاں پہ بیٹھ کے دورز لے کے پانچ دس منٹ اس پر بھی ضائع کروں تو جب میں ان کی بکس کو بیگ میں رکھ رہی ہوتی تھی تب ہی میں انہیں ساتھ ساتھ دو نیکسٹ اے میں ان کو کام کروانا ہوتا ہے وہ بھی کر لیتی ہوں ایک سمجھدار خدون کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ آنے والے وقت کو پلان کر کے چلتی ہیں یہ نہیں کہ آپ ان ٹائم پر پلان کرو یہ میری جو میں نے پہلے گلتیاں کی تھی میں آپ کو ان ہی گلتیوں کا بتا رہی ہوں کہ میں پہلے ان ٹائم پر یہ کرنا چلیں نکالیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں لیکن اب اگر ایک دن پہلے ہی چیزوں کو پلان کر لیا جائے تو وہ نیکسٹ ڈے کے لیے ہمارے لیے بہت زیادہ ہی نہ آسانی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ میں اپنے بیٹے کو اور بیٹی کو جو نیکسٹ دن کے دے کا کام کروانا ہے اس کی پریپیریشن بھی پہلے سے ہی کر لیتی ہے اس سے بھی میرا جو اگلے دن کے ہیں پانچ منٹ وہ ذرا بچ جاتی ہیں اور اتنی دیر میں میرا کوئی نہ کوئی باقی کام ہو جاتا ہے بکس وغیرہ کو جگہ پر رکھنے کے بعد جو میرا نیکسٹ ڈے کا ٹارگیٹ ہوتا ہے اگر میں نے بیٹ شیٹ وغیرہ چینج کرنی ہو تو وہ بھی میں نکال لیتی اور یہاں پر جو میں نے نیکسٹ ڈے بچوں کو کپڑے وغیرہ پنانے ہیں وہ بھی میں نے نکال لیے ہیں کیونکہ بچوں کے نا ڈبل کپڑے کو کرنا ہوتا ہے ایک تو صبح ان کو تیار کرنے کے جانا ہوتا ہے اور پھر سیکنڈ ٹائم میں جو انہوں نے جانا ہوتا ہے سپارہ پڑھنے اس کے لیے جو ان کے کپڑے وغیر کی تیاری ہے وہ بھی میں رات میں ہی کر لیتی اس سے مجھے نا کافی آسانی ہو جاتی کہ صبح کے میں جس طرح ہمتا ہے نا کہ کافی ٹائم تھے جو میں صبح کے کام تھے میں جو صبح کے ٹائم کرتی تھی لیکن اس کی وجہ سے مجھے صبح میں بہت زیادہ تنگ ہوتی تو کپڑوں وغیرہ کو بھی میں نے نا شام میں نکال لیا اور پھر بچوں کو بھی یہاں پہ میں نے سونے کی تیاری کروا دی تھی لیکن یہ جو کلیننگ وغیرہ یہ میں بچوں کو سونے کے بعد کر رہی اس طرح ہی ہو جاتا ہے کہ انہ انہوں نے جو بھی چیز وغیرہ کھانی ہو کچھ بھی کھایا پیا اور جتنا بھی گند وغیرہ وہ پہلے ہی نیچے گر جائیں کیونکہ بچوں کے جاگتے ہوئے میں جھاڑو کروں تو صبح وہ almost پھر نہ کچھ نہ کچھ کھا کے نیچے گرا دیتے ہیں تو اس لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو کلیننگ کا کام ہے یہ ان کو میں سلانے کے بعد کروں اور یہاں پہ بچوں کو میں نے سلا دیا تو اس کے بعد ہی نا یہ میں نے جھاڑو وغیرہ اور پہنچا وغیرہ وہ جو میں پھیر رہی ہوں وہ میں پھی کریں آپ اگلے دن کی پلاننگ اگر پہلے دن سے ہی کر کے تیاری کر لیں گی نا تو آپ لوگ کی لائف بہت زیادہ سان ہو جائے گی یہ رولز نہ صرف ورکنگ مومنز کے لیے ہاؤس وائفز بھی اس کو اپلائے کر سکتی ہیں آپ نیکس دے کی تیاری کے نیکس دے بھی ہم نے یہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے بچوں کو ہی تیار کرنا ہے کچھ مدرز کے بچے بڑے بھی ہوتے لیکن وہ پھر بھی پریشان ہو رہی تھے کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے ٹائم کم ہے ایک تو آپ نیکس دے کی تی اگر رات میں ہی کر لیں تو ہمارا نیکس دے مورننگ میں ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے اور دوسری آپ کوشش کیا کریں کہ ارلی مورننگ اٹھ جائیں ارلی مورننگ اٹھنے کی کیا فائدہ ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ نیکس کسی ویڈیو میں شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ کچن میں میری کیا روٹین ہوتی ہے کچن کے کاموں کو میں کس طرح سے وہ جو جو کام ہے ان کو میں فالو کرتی ہوں تاکہ میرے جو نیکس دے ہے وہ میرا آسانی سے گزر جائے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ نہ جلد ہی شیئر کروں گی پھر لاسٹ پہ میں نے بیٹ شیٹ چینج کر لی تھی اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بیٹ شیٹ ابھی چینج کر رہی ہیں تو ان کے بچے کا ہے تو بچے جی ہمارے نیچے والے پورشن میں اسی لگا ہوا ہے کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہے اتنی گرمی میں کتنا مسئلہ ہوتے تو بچے جی آج کل سو رہے ہیں نیچے والے پورشن میں جس کی وجہ سے یہ کام بھی میرا کافی آسان ہو گیا ہے تو اگر بچے اوپر بھی ہونا تو میں بیٹ والا کام چھوڑ اور کے باقی سارا کوشش کرتی ہوں کہ یہ رات میں میں کمپلیٹ کر لوں اور یہاں پر دیکھیں روم کتنا نیٹ اینڈ کلین لگ رہا ہے ہوپ سو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ دعاو میں یاد رکھئے اللہ حافظ